اسلام علیکم دوستو ٹوڈیال جابز اینڈ اپ ڈیٹ کی طرف سے آپ لوگ کو ویلکم کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے اس ویڈیو میں آپ لوگ کو وہ معلومات دینے والا ہوں جس کو سن کر دیکھ کر آپ لوگ کی دنیا بدل جائے گی اور آپ لوگ اس معلومات کے بدلے مجھے دعائیں دیتے رہ جاؤ گے تو شروع کرتے ہیں اس زبردست ویڈیو کو دوستو سعودی عرب کی جانب سے پاکستانی طلبہ و طالبات کے لیے پچیس جامعات میں ڈیپلومہ بیچران ماسٹر اور پی ایچ ڈی سکالرشپ وظائف کا اعلان کر جائے سکالرشپ پر درخواست دینے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بتا رہا ہوں سرحجزہ پتابہ بھی آپ لوگ نے کہہ اور سے سننا ہے دوستو یہاں پر آپ لوگ کو آٹھ سو پچاس ریال جو کہ مہانہ پاکستانی تیس ہزار بنتے وہ مہانہ آپ لوگ کو دیں گے ایک چیز یاد رکھیں کھانا پانی رہیش آپ لوگ کو کپڑے بیگ ہر وہ ضروری چیز یہاں تک کہ ٹکٹ بھی ریٹرن ٹکٹ ہو یا پھر جانے کے لیے سعودی عرب سبھی چیزیں آپ لوگ کو سعودی گورنمنٹ دے گی تو اب آپ لوگ کو میں یہاں پر ویڈیو شروع کر کے بتا رہا ہوں اب میں سکالرشپ کے لیے درخواست دینے کا طریقہ طلبہ و طلبہ سکالرشپ کے لیے متعلقہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر اپلائی کریں گے مطلب پچیس یونیورسٹی ابھی آپ لوگ کو بتاتا ہوں جو یونیورسٹی آپ لوگ کو پسند ہے اسی یونیورسٹی کی آپ لوگ نے ویب سائٹ پر جانا ہے اس کے بعد وظائف اچھا اسی یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر جانا ہے اور وہاں پر آپ لوگ نے اپلائی کرنا ہے آگے پھر کیا کرنا ہے سنو آپ وظائف تقریبا تمام مزامین پلٹیکل سائنس، قانون، ایڈوکیشن، ایڈمینسٹریشن، معاشیات انجیننگ، کمپیوٹر سائنس، ایگری کلچر، ارائبک اسلامک سٹاڈیز، میڈیا سائنسز میں دیا جائیں گے ہر یونیورسٹی مجموعی طور پر داخلوں کا پانچ فیصد سکالہ شب دے گی جامعہ، امیر، نور، بنت عبدالرحمن، برائے خواتین مجموعی داخلوں کا آٹھ فیصد اور جامعہ، اسلامیہ، مدینہ، منورہ پچاسی فیصد سکالہ شب دے گی ان دو یونیورسٹیز پر آپ نے دھیان سے اپلائی کرنا ہے اب درخواست گزار سکالہ شب کے لیے اپلائی کرنے کے بعد اپنی درخواست کو سفارت خانہ پاکستان کی ایمیل کرے گا دوستو جب آپ لوگ سعودی عرب کی کسی بھی یونیورسٹی پر اپلائی کر لوگے جب آپ لوگ اپلائی کر لو جو اس کا ثبوت ہوگا اس کو آپ لوگ نے اس ایمیل پر ایمیل کرنا ہے یہ ایمیل جو ہے نا سعودی گورمنٹ کا جو سفارت خانہ ہے ان کی ایمیل ہے یہاں پر دوگے باقی کاروائی یہ کریں گے باقی یہ کال بھی کریں گے آپ لوگوں سے پوچھیں گے بھی صحیح سفارت خانہ پاکستان سکالہ شب کی درخواستوں کی منظوری کے لیے متعلقہ جامعات سے رابطہ کرے گا اچھا وہ جو سفارت خانہ فرض گیا آپ لوگ نے کسی جنورسٹی میں اپلائی کیا ہے پھر پاکستان میں موجود جو سعودی سفارت خانہ ہے وہ رابطہ کرے گا اسی جنورسٹی سے کہ آیا اس بندے نے اپلائی کیا ہے اس کے بعد جب یہ سریکن فرمیشن ہو جائے گی پھر سفارت خانہ آپ سے رابطہ کرے گا آپ کو کہے گا کہ فلان ڈاکمنٹ دیں پاسپورٹ دیں فلان چیز دیں فلان چیز دیں آپ لوگ نے ہر وہ چیز دینی ہے جو آپ لوگوں کو وہ کہیں گے اہلیت کا میار دیکھ لیں دوستو زبردست ویڈیو گوھر سے دیکھنی ہے درخواست گزار پاکستان آزاد کشمیر کا شہری پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہو پاکستان میں رہائش پذیر درخواست گزار کے لئے سکالرشپ کی شرعہ پچھتر فیصد اور سعودی عرب میں رہنے والے درخواست گزار کی شرعہ پچیس فیصد ہوگی مردوہ خواتین سکالرشپ کے لئے درخواست دے سکتے ہیں فیمیل بھی درخواست دے سکتے ہیں داخلوں کی آخری تاریخ کے بعد بیچلر پرگرام کے لئے درخواست گزار کی عمر سترہ سے پچیس سال اگر آپ لوگ بی ایس کر لے اس کے لئے تو سترہ سے پچیس سال کی عمر ہو اس سے زیادہ ایمفیل یا پی ایڈی کر رہے ہو اس کے لئے تیس سال ہو پی ایڈی کے لئے کم از کم پیتیس سال ہو داخلہ پانے کے لئے طلبہ طلقات کے لئے پروگرام کا آغاز ستمبر اور اکتوبر میں ہوگا ستمبر اور اکتوبر میں کلاسز لگے گی ابھی ایڈمیشن اوپن ہے درخواست گزار پہلے کسی بھی دارے سے سکالہ شپ نہ لے رہا آپ لوگ اس ٹیم پاکستان میں کبھی بھی کسی سکالہ شپ بھی نہ لی ہو یہ بھی سن لو درخواست گزار دسپلن یا کسی وجہ سے نکالا بھی نہ گیا ہو سکالہ شپ کے فوائد دیکھ لیں موفت رہائش ہوگی تین ماہ کی سکالہ شپ کے برابر آپ لوگ کو رہائشی ارائش الاؤنس ارائش اور الاؤنس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ کو سجنے سورنے کپڑے شپڑے ان کیوں کی بھی آپ لوگ کو چیزیں دیں گے شادی شدہ طلبہ طلبات کے لیے جو شادی شدہ ہیں وہ اپنی وائف کو بھی بلا سکتے ہیں جو وائف اور وہ اپنے ہزبنڈ کو بلا سکتے ہیں یہ بھی لکھا ہے سلانہ ائر ٹکٹ بھی ملے گی موفت بھائی معاینہ بھی اگر بیمار ہوگے نا سعودی جو ہسپٹل ہے وہاں پر آپ لوگ کو سعودی نیشنلز کی طرح ٹریٹ کریں گے فری اف کاسٹ آپ لوگ کا علاج ہوگا سکالرش مکمل ہونے کے بعد تین ماہ کی ریٹرن ٹکٹ بھی آپ لوگ کو ملے گی تین ماہ کے برابر لانس بھی ملے گا آپ لوگ کو اور یہاں پر دیکھ لیں نا سو سعودی ریال آپ لوگ کو پیسے بھی ملنے والے ہیں ہر ماہ اتنی بڑی تداد میں آپ لوگ کو اس حاب کتاب بتا رہا ہوں دوستو اب آپ لوگ کو لے کر چلتا ہوں ایکسپریس کی ویب سائٹ پر وہاں پر دکھاتا ہوں کہ کون کون سی جنورسٹیز میں یہ ایڈمیشن آئے ہوئے ہیں تو چلتے ہیں ایکسپریس نیوز کی ویب سائٹ پر تو دوستو میں نے ایکسپریس نیوز کی ویب سائٹ کھوڑ لیے یہاں پر بھی خبر لگی ہے آج منگل چودہ جون دوہزار بائیس ہے جس ٹام یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے آج ہی یہ خبر لگی ہے تو نیچے نیچے آتے ہیں یہ سارے چیزیں تو آپ لوگ بتا دیئے دوستو یہی جنورسٹی ہیں دیکھ لیں دے سکتے ہیں جدہ جنورسٹی بیشاہ جنورسٹی قرآن جنورسٹی اسلامی جنورسٹی اور بھی کافی زیادہ جنورسٹی ان جنورسٹیز میں آپ لوگ اپلائی کرو گے ٹھیک ہے یہ لنک جو ایکسپریس کا یہ بھی دے دیا ہے جو پیچھے آپ نے چیزیں دیکھی ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو نیچے لنک میں دے دوں گا اگر کوئی مزید بھی معلومات چاہیے مجھ سے کمیٹس میں پوچھ سکتے ہو مزید ملتے ہیں اگلی جوب اپ ڈیٹ میں